ہمارے مامو بھی ہیں اور وہ کوپہ بھی ہیں تو ان کی ہو گئی ہے ڈیتھ اور ان پہ جو ہے نا وہ ہم لوگ جا رہے ہیں ادھر فوت کی بے گاؤں تو ابھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اب سب بیٹھ بھائیوں نے دعا کرنے ہیں کہ اللہ باق ان کی مغفرت فرمائے ہمارے مامو کی ہو گئی تھی ڈیتھ اور مامو کی ڈیتھ ہونے کے بعد ہم ادھر آئے تھے ادھر ویڈیو وغیرہ نہیں شوٹ کر سکے اور ابھی جو ہے نا وہ ہم لوگ بنا رہے ہیں ابھی میں فوت کی سے فری ہو کر واپس جا رہا ہوں اپنے کام پہ اور بیگم رہ گئی ہے ادھر ہی تو سب بہن بھائیوں نے دعا کرنا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خیریت سے لے کے جائے اپنی منزل مقصود تک پہنچا السلام علیکم بیارے بہن بھائیوں کیا حال چالیں ٹھیک ہے امین کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفاعت آپ فرمائے جو لوگ پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی دور کرے تو اسی نیک سی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ آپ سب بہن بھائیوں کے سپورٹ کی سخت ضرورت ہے جو ہمیں بہن بھائی سپورٹ کر رہے ہیں ہم ان کا تہہ دل سے مشکور ہیں اور جو ہمارے چینل پر نیو آنے والے ہیں ضرور کر دیں اور انشاءاللہ آپ اچھے اچھے کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رہے کا ضرور اظہار کیجئے گا تو فائنلی ویورز ہماری کچھ ایک دو دن سے ویڈیو شاید نہیں آ پا رہی اس وجہ سے کیونکہ ہماری فوتکی ہو گئی تھی ادھر گاؤں میں بس اللہ پاک جو ہمارے مامو بھی تھے اور فکفہ کے آسپنڈ بھی تھے فکفہ اس کو بولتے ہیں ہماری زبان میں پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا بولتے ہیں تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اچھے بھلے تھے تو بس اللہ پاک ان کو وہ اچانک کی ہارٹ اٹیک ہوا تو اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفیردوس میں عالی مقام اطاف فرمائے اور جو ان کے لوحکین ہیں ہمارے کزن ہیں اللہ پاک ان کو صبر جمیل اطاف فرمائے کیونکہ اچانک موت ایک تو بندہ بیمار وغیرہ ہوتا ہے تو اس کا جو ہے نا وہ چلو پتہ ہوتا ہے یعنی کہ بندہ بیمار تھا تو ایک بندہ بیمار بھی نہیں ہے تو اس کی اچانک ڈیتھ ہو جانے ایک گھر والوں کے لئے بہت ہی مشکل لمحات ہوتے ہیں اور ایک والد کا سایہ جو ہے نا وہ سر سے جب جدا ہوتا ہے تو وہ بہت ہی وہ قیفیت جن کے والد نہیں ہے اس دنیا میں وہ ہی اس کو یعنی کہ تصور کر سکتے ہیں تو اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمارے ماموں کی اور پھوپوہ کی جو ہے نا اللہ پاک مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلاند فرمائے آمین سم آمین تو ویڈیو اکیلا اس لئے بنا رہا ہوں کہ بیگم جو ہے نا وہ ادھر ہی رہ گئی تھی اور ان کا تو ماموں کا ان کا کلخانی کا ختم ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ پھر دوبارہ جانا پڑتا مجھے بھی جانا پڑے گا شاید ہو سکتا ہے جاؤں تو پھر اس وجہ سے جو ہے نا وہ بیگم ادھر ہی رہ گئی تھی بچے ادھر ہی رہ گئے تو میں واپس اپنے کام پہ آ گیا تھا تو بس اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا مثال بنی ہوئی ہے کہ غریبوں نے روزے رکھے تھے تو دن بھی بڑے ہو گئے وہی چیز ہوتی ہے کہ بس اللہ یافظ ہے کیونکہ حالات جب اس طرح کے چال رہے ہیں تو اس میں مزید پریشانیاں بڑھتی رہتی ہیں تو اللہ پاک سب کے لئے آسانیاں پیدا کرے اور سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ جو مشکل حالات میں اللہ پاک ان کی مشکل دور کرے تو بس آج کی ویڈیو اتنی سی ہے امین کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ